دیکھیں میری بات سنو ہم میں سمجھا رہا ہوں بڑھا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچی تو آئی ہے خلا کے لیے بہت پیاری بچی ہے بہت اچھی بچی ہے جتنی اس نے باتیں کی ہیں ساری صحیح ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کی میریج جو ہے نا بریک کر دوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا وہ تو جس ٹورچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کی سٹورچر سے گزرتی ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہوئے پتہ نہیں کیسا ملے وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو تو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہیں تو میں فی اللہ کیا کر رہا ہوں بیٹا سنو میں آپ کو نا ان کے پاس تو فی اللہ نہیں بھیج رہا آپ رہیں گی اپنی امی کے گھر میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی آپ ویکلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی تین مہینے کے لیے ملتے رو ڈینر وغیرہ پہ جاؤ گھومو پھر رو اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیعہ اس میں دونوں مل کے جاؤ میں تین مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں کیونکہ بیٹا میں دیکھو میں ذاتی طور پر ڈیورچ اور خلا کے بڑا خلاف ہوں اور رسول اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے نا وہ طلاق کو ناپسندیدہ فرمایا ہے تو بہن آپ والدہ ہیں ان کی سر آپ بھی ملہب آپ کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس تجویز دیکھیں ایک سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا آج کل تو کوٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں نہیں منظور نہیں منظور بولا جاؤ جی سوٹ ڈگریٹ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں تو سر میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاح کی جائے آہا ریکنسیلییشن میرا قام ہی ہے ایک شخص کو پتہ چلے گا ار بیٹریشن سمون اب سارا میں تمہارے اوپر ہی بلیم نال داؤ ٹھیک ہے باجے صاحب اپنا بلد گسے کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نہیں اب وہ پتہ ہے تین مہینے تم اس کو لے کے جاؤو گھماو پر رہو اچھا جو دعوت ہو شادی بیار تقریب جیوین وہ تو گمائے گا لیکن یہ میں جو اچھا آپ کو تو خیر سلام پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھی خاتون ہے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا بنائے اور اب یہ آپ کی بھی مرضی اس میں شامل کروں ان کے والدین سے تو نے پوچھ لیا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے بہت اچھا بچا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے اور تھوڑا جس کو یہ مزاق کہتا ہے وہ مزاق اس کا تذہیق کی حد تک ہے تو بیٹا بھر اس چیز کو باریکی کو سمجھو اتنا مزاق کرو جس میں دوسرے کی بیزت ہی نہ ہو مزاق کا پہل ہو میں مزاق کرنے سے منع نہیں کرتا مزاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں مزاق سے منع نہیں کر رہا مزاق میں دوسرے کی بیزت ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت ملہود ہے خاطر رہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گی لیکن آپ ویکینڈز پہ ملیں گے شادی بیار تکریبات داوتوں میں کٹھے جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر آ جائیں گی یہ ڈراؤپ کرے گا اور پک بھی کرے گا اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے بجے صاحب کتنے مہینے ؟ تین مہینے کم کر دوں بجے صاحب پلیز دو مہینے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک تو نہیں ہے لیکن دو مہینے بھی نہیں بہن کچھ تو سزا ملے یا لے جانا چاہ رہی ہے لے جانا چاہ رہی ہے لیکن اپنے آپ کو پھر صحیح کرو گے پھکی بات پرومیس بیٹا پھر سیجھے خاجر صاحب ہمیں یہاں امید تھی آنے کی ہمیں امید تھی کہ اچھا فیصلہ کیا کرے پھر اوراں ہی کر دیں گا خاجر صاحب جسے آپ کو بہتر لگی جو تم کو آج دن تمہارا ہے جیسے بولو وہ ایسے کر دوں ہن جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل میں لے جاؤ بہت بہت شکریہ خاجر اوکے کانگریشنز اب شکایت نہیں آنے چاہیے اور شکایت آئے تو پھر میرے پاس آنا بیٹا ٹھیک ہے اوکے عدالت پر خاص